محمد اللہ وآلہ 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 وسلم محمد اللہ وآلہ 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 اور سب سے بڑا آدمی اگرچے ماہون رشید تھا ہارون کا بیٹا لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ سلطان ہارون رشید کے دور میں بھیج آیا کسی زمانے میں ہندوستان کے بڑے بڑے اہلی گل جمع ہوئے اور وہ دور تھا جب یورپین ہسٹری پڑھائی جاتی تھی اور سکولز میں کالجز میں جنورسٹیز میں انگریزوں نے یہ دیکھ کیا تھا کہ لوگ انگلینڈ کی ہسٹری اور یورپ کی ہسٹری پڑھیں گے تو جو بچے پڑھ کے آتے تھے کالجز اور یونیورسٹی سے ذہنی طور پر وہ انگریز اکمرانوں سے مرہوک ہوتے تھے اور یہ بھی چلیئے اس بات تھی کہ جو اکمران سے انہوں نے وہی چیز پڑھانی تھی جنہی سے اپنی تاریخ تھی لیکن گرائی انگریزوں نے یہ تھی کہ انہوں نے نساب تاریخ میں ہندووں کے کہنے کے بطابق ہندووں نے اصل میں نگائب کیا کہ مسلمان جو ایک ہزار سال ہمتے رہمت کرتے رہے ہیں ان کے جو ہیروز ہیں انہیں بدنام کرو مسلمانوں کے بادشاہ جو تھے اچھائیاں بھی تھی بڑائیاں بھی تھی معصوم تو صرف انبیاء علم السلام ہوتے ہیں باقی کوئی آدمی اگر کسی بھی شخص کی اچھائی اور برائی دیکھتے لگ جائے تو برائی کی بھی کئی چیزیں مل جاتی ہیں تو اکبر بادشاہ اور سلطان محمود وزنبی اور اورنزیر کے تینوں اس قابط تھے کہ ان کے درجوں میں اللہ اضافہ کرے اور درجوں نے ان کی تاریخ کو مجھ دیا اگر میں اگر سے دینِ الٰہی کی جات کیا تھا تو اس کی وہ بہت بڑی غلطی تھی لیکن جہانگیز نے اس کے بیٹے نے خود اپنی اس کے جہانگیری میں لکھا کہ جب والد کے استقام کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ چھپ کیوں ہو کلمہ اضیبہ بڑھا اور فرمایا کہ مستی صاحب کو بلاؤ شیخ الاسلام کو بلاؤ وہ لوگ بلائے گئے تو انہوں نے کہا یاسین شریف پڑھئے اور پتھ نے کلمہ پڑھا اور جب مستی صاحب نے آئی جو پڑھی فکل اللہ مالک الملک اے وہ حافظات اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مالک ہے کولی کائنات کا تو انہوں نے سچ چکایا اور اسی طرح افر کا ہتکان ہوا تو اب انہوں نے بلترین بلتر چیز یہ شروع تھی کہ مسلمان جو حکمران تھے ان کی برائیاں لیتے یہ بھی ایک بات ہوئی تک درین چیز یہ شروع کر دی کہ پروفیسر مارکولیٹ نے ایک ٹرینس سے انہوں نے ایک اٹالین سے انہوں نے ان چار پانچ آدمیوں نے بلکت یہ ٹیکہ لے لیا کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کریں اور صیرت کی کتابوں سے وہ چیزیں نکالیں جو لوگوں کو سمجھ نہ آئیں اور لوگ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں تکڑا ایک ایسے آدمیتے جس کی بیردی نہیں کی جانتی اب موجودہ دور کے یہ خواب کے اور وہ جو برتد ہے انگلینڈ میں سلمان رشتی اس کی کتاب پڑھے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بہوئی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں مارکولیٹ نے لکھ دی پورے ہندوستان میں واحد آدمی تھا جو ان تین مستشرقین سے لڑتا رہا ویعب وفرانسیسی اعتاروی اور اعتاروی کے ساتھ یہ انگلینڈ کے جو تیرینے جواب لکھتا رہا حتیٰ کہ ان کے مضامین جب نینکیش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچے تو وہ تینوں چک ہو گئے اور وہ واحد شخصیت سید سلمان ندبی رحمت بلاد افسوس ہے کہ اپنی یورپ میں ویسی کتابیں لکھتی جانی ہیں لیکن ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں رہا نہ عربوں میں نہ عجمیوں میں نہ پوری مشرقِ غصہ میں نہ ہندوستان میں کہ کوئی ان کتابوں کا جواب لکھے اور انہیں بند کرے کہ یہ جو تم ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہے ہو حقیقت ایسی نہیں ہے کل کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ تشدد دے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہمارا خون بہ جائے آگ لگاتے پیسے جونتے اور ایک کام جو دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہے وہ نہیں ہمیں کرتا پاکی لڑائی کرتی ہیں دلیل کے مقابلے تو شفی نومانی نے ایک اس وجہ سے اور ایک اچھ وجہ سے کہ اس زمانے میں دو تحلیقیں چلیں ہندوستان میں اور ہندووں نے کہا کہ تم سب کے باپ دادا ہندو تھے لہٰذا اپنے مذہب پہ واپس آو یہ مسلمان تو بعد سے آئی تھے ان پتھانوں نے تمہیں ترکوں نے مسلمان کیا تم اپنے مذہب پہ واپس لوٹو اور مسلمان مردد ہونا ہی رو گئے تو شفی نی نے وقت کی ضرورت کا احساس کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو آخر انہی کالوجیز میں انہی یونیورسٹریز میں پڑھانا ہے اور ہمارے جتنے ہیروز تھے ان سب پہ انگریزوں کا یہ نساب پڑھتے ہیں یورپ والنگلیٹ کی نسٹری پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے خود کتابیں لکھیں چنانچہ اب باقسیوں میں مامون الرشید کا انتقاب کیا گیا کہ مامون الرشید پہ لکھیں تو اس لئے شبلی نے پھر المامون اور الفضالی لکھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جوہے اترازات تھے ان میں سجید سلمان نجوی رحمت اللہ علیہ نے چھ جلدوں میں سات جلدوں میں انہوں نے سیرت لکھی اور سیرت جو انیس سو اٹھارہ تک لکھی گئی تھی انیس سو اٹھارہ سے دیکھے دو ہزار تک یہ پانویں سال گزرتے ہیں اب اس ست کسی نے بھی سیرت پہ کام کی ہے تو دنیا کوئی کتاب ہے اس کے بعد اب تک کوئی قابل قدر اضافہ سیرت میں نہیں ایسی زبر اس چیز انہوں نے لکھی اور لکھ سکتے تھے اللہ نے بڑی صلاحیت انہوں نے دی تھی تو المامون لکھی شبلی نہیں تو مامون کے والد ان کے زمانے میں ایک جنگا تنگستی ہو گئی اور گاؤں میں عورت نے کہا کہ تُو زمیش چلے جاؤ اور شور سے کہا کہ وہاں جا کر ویر المومنین سے ملو انہیں بتاؤ کہ بڑی تنگستی ہے تو کچھ پیٹے دیں گے زمین پرید دیں گے کچھ کاروبار کر لیں گے تو تنگستی دور جائے شہی صاحبی رحمت اللہ لکھ جو غریب آیا اور اس کا نصیب ایسا کہ اسی دن خلیفہ حرون الرشید نماغ پڑھنے کے لیے مصد میں حیرے دے تو بہت ساری پوز ہی پوز اور حرون رشیدی کا نہیں شروع سے خلف آکر یقائد آرہا کہ کوئی بھی ضرورت مند کسی بھی وقت آئے تو اطلاع دی جائے اور اگر آرام کا وقت ہے اس سے بھی آرام کرنے دیا جائے بعد میں ملایا سکھ جائے اور اس سر سر میں تھے حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے آدمی جس حدیث کو سوچے کون سا شخص ایترائش اس کی زندگی میں مشکل مقام نہیں آتی اولاد کی مشکلات بیش آتی معاشرے بے رہنسے ہوئے تشتداری کی مشکلات بیش آتی ہیں بیعتے کی مشکلات بیش آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق مسلمانوں کے کام لگ جائیں ایک ٹیچر ہے تیس پینٹیس بچوں کو اس سے وافتہ پڑ سکتا ہے ایک وکیل ہے سینگر آدمیوں کو اس سے وافتہ پڑ سکتا ہے جتنے بھی دیش اور جتنا بھی جلم لوگوں کے خطال لگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری امت کے غریبوں کے لیے ان کے مشکل وقت پر کام نہیں آوگے تو تمہاری زندگی میں جو سب سے مشکل گھڑی ہوگی یا آخر میں جو سب سے مشکل گھڑی ہوگی اللہ کی اس بھڑی میں تمہارے کام نہیں آگی اس عزیز کی وجہ سے دردے کے عمران اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری عمد کے غریب لوگوں کام نہیں آوگے تو جس مشکل گھڑی میں تمہیں اللہ کی مدد چاہیے ہوگی اللہ بھی مدد نہیں کرے یہ سب لوگوں کو خیال کر لینا چاہیے کہ جو عوام میں بیٹھتے ہیں اور جن کے عوضے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ عوام ان سے ملیں اور لوگ اپنی شکایات پہنچ جائیں اور وہ اپنے ہیئر کنڈیشن کبدے نہیں چھوڑ سکتے جب انہیں زندگی میں مشکل پیچ آئے گی تو پھر یہ بھاگتے ہیں کہ کسی سے دعا کراؤ ختم کراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ ارے اللہ کے بندے اتنی آسان بات تھی کہ آپ نے اپنے دروازے نہ بند کی ہوتے تو آج کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے سامنے بیٹھتے تو اللہ خودی سب خلقہ کی پالیسی کہ ہی تو نماز سے خارج ہوئے حارون رجیل یہ بوڑا بشارہ مار تھی بھون رہا تھا اس پہ خود والوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہ کھڑے ہیں اس کا کیوں کھڑے ہو بتایا سارا قصہ پسطہ سر گئے اس نے کہ مجھے حارون سے ملا دوں ایک شپاہی میں اس کا ہاتھ پکڑا پر مسجد میں لے گیا تو دیکھا مغرب کی نماز پڑھ کے حارون دعا مانگ رہے تو جب دعا مانگ پہ ہاتھ کھائے مجھے دیکھا گوڑے نے تو کہنے کہ بس واپس لے چلو مجھے نہیں ملا ایران ہوا چھوڑ دیا گھر پہنچا بیوی سے سارا قصہ کہ اور کہنے لگا کہ تمہارے کہنے پہلے تمہیں جاتا نہیں تھا لیکن جب میں گیا تو میں مانگنا ہے تو خط مانگتا بات یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق تائم رکھے اور پچھلے سے پچھلی مرتبہ جو مرض کر رہے دے کہ اللہ آلہ کا ذکر اللہ کے نام جب اور خدا کا نام لے تو دعا کرنا اور مانگنا یہ اللہ کا حق بندہ ہے اللہ کے ساتھ کا علم نہ چاہیے اور آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے کسی لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ دینا من دو نہیں اور جب اللہ کے علاوہ اوروں پر ذکر کیا جاتا ہے ان دوتوں کا ازام ی استقشیرون یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ کا نام کیا جاتا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں تو اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ لوگ اللہ کی یاد میں شکر کریں کسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں جتنے اچھے نام اللہ کے ہیں اللہ کو ان کے ذریعے ایک خواست عزیب اٹھی بات ہوگی آپ حضور صلی اللہ نے یہ فرمایا ہے اللہ کے ایسے دعا مانگنی ہیں حضور صلی اللہ نے بتایا کہ اس رکھلے کو اتنی مرتبہ پڑھو اس کی قضر اور حضمت ذہن میں نہیں آتی اور اگر آپ کہہ لیں کہ میرے بیرو مشہد نے یہ بتایا اپنا بزر یہ بتاتے کہ سو مرتبہ اس طرح سورہ یعقین پڑھا کرو اسے بڑے قدر کی نگام سے دیکھتے ہیں حالانکہ سوچ اعظمی اللہ کی معرفت اور کاموں کی مشکلات اور اللہ کا ذکر جتنے حضور صلی اللہ وآلہ وآلہ واقع تین چیزوں تے اور بہت اتنا آشنا ہو سکتا اس کی ایک مشکل میں ایک رضیفہ پڑھ دیں تو مشکل آگ ہو جاتے جو لوگ پیٹے ہوئے تھے انہیں بڑی جستجو ہوئی کہ رضیفہ ہمیں بھی بتا چلے تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت جو تھے وہ کہتے تھے جب بھی مشکل پیش آئے یہ رضیفہ پڑھا کرو یاسین والقرآن پانچ سات آدمیوں نے کل امکال لگنا چل کیا یاسین والقرآن دفع مشکل مشکل آسان دیکھتے رہے اور لوگ نے کہا بہت مہربانی کی بڑا احسان کی آپ نے بتایا تم نے بات نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضور صلی اللہ کیا بتایا نبی اگرین صلی اللہ نے فرمایا جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آجائے اللہ کے اسلام سے چمٹ جاؤ اور فرمایا بار بار یہ پڑھو یادن جلال بن اکرام یادن جلال بن اکرام یادن جلال بن اکرام فرمایا چمٹ جاؤ اللہ کے اسلام سے اور ابن مسود رضی اللہ کہتے اس کی قدر نہیں ہوتی اور شیف بتا لیں کہ آج انفر قرآن دفاع شیف مشکل آسان اس کی بڑی قدر ہوتی ہے آپ نہیں سوچے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور حضور عدد صلی اللہ علیہ نے جو میں تعالیم دی اس کی کتنی قدر و منزل ہماری نظر میں ہے اس لئے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے بتا دی وہ ہیرے کی طرح ہیں اور ہیرے کے مقابلے میں باقی چیزیں مٹی کے پہاڑ ہیں بڑے نظر آتے ہیں پہاڑ لیکن ہیرے کا قدر شناس جانتا ہے کہ پوری دنیا کی مٹی کے پہاڑ بھی ہیرے کے پہاستن میں نہیں پڑھنے کی چیزیں وہ ہیں اس لئے جس بھی دینی عجبہ میں آپ جائیں جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ سوچ کے اٹھنے کے بعد کہ آج ہم نے حاصل کیا لیے اگر حاصل کیا مہد کاموں کا چسکہ اور کتابت اور کوئی چیز نہیں سکھی تو اس تکریر سب سے عام چیز ہے اور تعلیم حضور صلی اللہ علیہ نے دی اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل زندگی میں پیش آئے اللہ آپ اس نام سے چمٹ جاؤ لفظ کا لفظ اس پہ ماتیا یعنی اچھی طرح مضبوطی سے اسے پکڑ لو اور بار بار پڑھا کرو یاد جلال والکرام یہ ہے عزی پاپڑ حضور رضی اللہ آئی ہوئی اور حضور رضی اللہ پہ بڑی مشکلات پیش آ گئی ان کا پہلا نقاع حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت جاقر رضی اللہ سے کیا حضرت جاقر رضی اللہ حضرت بڑی رضی اللہ کے پائی تھے یہ چار پائی تھے سب سے بڑے طالب تھے کسی وجہ سے حضور صلی اللہ آزم نے چچا جو ہے نا ان کو طالب کہتے ہیں کہ اس کا نام طالب تھا تو طالب کے والد اور دوسرے دائم کے اپیل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ آزم کی ہجرت کے بات آپ کے آبائی مکان کو بیش دیا پھر وہی آبائی مکان حارون الرشید کی والدہ نے قریب دیا تھا پھر وہی آبائی مکان اب تک چلا آتا ہے اس میں لائبریری بن گئی ہے شاہ مللہ محمد رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک جو خود کہ میں اس مکان کی جیالت کر گیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ آدم کش کا ذکر کرتے ہیں فرماتے میں اب تک وہاں دیکھا کہ اللہ کے پرشتے کھڑے حضور صلی اللہ آزم کو سلام کر رہے تو ایسی برکت والی جگہ شاہ صاحب نے لکھ کی ہے حضور صلی اللہ محمد صلی اللہ کے کیا کہنے ان کی تو جان اگاہ پڑ گئی اللہ کے پرشتے مان آزم ہوئے تو اس لئے یہ چار بھائیت امیل نے مکان بیشتی آتا رضی تلواروں میں سے ایک تلوار نے چھنٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا یعنی صلی اللہ خالد رضی اللہ مہیں تو رسول اللہ صلی اللہ کو جعفر سے بڑی محبت تھی کٹھے اور بھر کے صلی اللہ رضی اللہ کہتی ہے موز سے تو کچھ نہیں کہتے لگے لیکن میرے بچوں کے دیا اور میرے بچوں کو چھوڑ کے گئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ جعفر کے گھر میں حادثہ پیچا گیا ان کے لئے کھانا دیا اسما رضی اللہ کا دوسرا لکا حلق وقر رضی اللہ نے سے ہوا پھر ان کے انتقال کے بعد پھر ان کا تیسرا نکال سے علی یعنی اپنے ہی دیور پھر چوکے نکال کیلئے اسے معاقی اعلام نے کہا تو اسما کہنے لگی کہ نہیں بس اب اللہ کو یاد کروں اب نہیں یہ میں نہیں جن سکتی اور بیس دن باب اُٹھا انتقال ہو گیا عربوں کا پورا معاشرہ عورت کو کسی صورت تنہا نہیں رہنے دیتا تھا تاکہ عورت کی معاقی زندگی آرام سے گزرے عورت کی زندگی میں سکون رہے کوئی نہ کوئی سہارا رہے اس کی ایک قطن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بیوہ ہو جائے اور پھر نکال نہ ہو اتنی مشکلات کی زندگی تھی یکی بات دی گرے شوروں کا تکار یہ اس سے تیچھے جس کے ذہن میں شور کا حقیقتا تصبر ہوتا ہے ہاتھ روئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قطن میں اور اللہ کے رسول زندگی مشکلات سے پھر گئی کوئی چیز بتا دی یہ جو پڑھ گیا کروں یہ ہے رضی پڑھ نکال جو حضور صلی اللہ صلی اللہ بار پڑھا کرو ایک دوایت میں آتا ہے فرمایات سجدے میں پڑھا کرو اور یہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرق بھی شیعہ اللہ اور اللہ ہی میرا پر ردگ گار ہے میں حل اللہ کسی کو شریف نہیں کر تو عید کا جمعہ دکھایا تکہ اللہ پر ایمان پڑھے اللہ پر ایمان پڑھے وہ بڑے سے بڑے آنسی کو جو کچھ بھی کہنا ہے اس کا تلوی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں تو پرائے راست اللہ ہی سے کیونہ نہ تو اس لئے فرمایا اسمہ جب بھی کوئی مشکل زندگی میں پیش آ جائے بار بار یہ چھپا کرو بڑھا کرو اللہ اللہ حبی لا اشرق بنی شیعہ اللہ اور حقیقت میں صرف اللہ یہ میرا پروردگار ہے کوئی مجھ خلاف کو حل کرنے والا ہے میں ہر عز اس کے تات شکر نہیں اسی لئے رسول صلی اللہ صلی اللہ لوگوں کو بتا لیے کہ جب زندگی میں تقالیف پیٹ آئیں اللہ سامنے ہاتھ قیداؤ اللہ سے مانگو اللہ تعالی مانگے سے کچھ ہوتا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے انسانوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں کوئی اسی کبالت کتنے جن کر سکتا ہے اور یہ دن تک کسی کی ذو ریاض پھولی کرے اللہ ہی کسا آتا ہے جو اپنے بندوں کی ذو ریاض پھولی کرتی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ میرے بنزل کو کیا چیز چیز چاہیے اور وہ ہی اس کے اسباب اور وسائل بھی مہت کیا کرتا ہے جب بھی مشکل پیش آ جائے پھر پھر کرمایا عز رضی تعالی سے مشکل پیش آ جائے پھر یہ پڑھا کرو اللہ رضی اللہ بچھر کو بہی شہی ایک فہمیر انسان حاضر ہوئے اور رضی صلی اللہ عز تحس کیا کہ اللہ کے رسول تنگی ہو گئی ہے جلت ہو گئی مال کی آپ نے پھر پھر تو تم وہ جمدہ پڑھو جو اللہ کے پرشتے پڑھتے انسان اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہر وقت یہ پڑھا کرو سبحان اللہ وقت حمدی سبحان اللہ حضی فرمایا یہ پڑھو اللہ اس کے ذریعے تمہیں رسک دے گا آپ نے فرمایا میں مراج میں گیا تو میں نے پوری پوری سپے دیکھیں پرشتوں کی جو ہاتھ پانک کھڑے تھے اور صرف شیری پڑھ رہے تھے سبحان اللہ وقت سبحان اللہ حضی فرمایا اس سے رسک ملتا ایک عجیس میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ نے قیامت کے قرب کے حالات بیان کیے اور جب جو آ جائیں گے اور جانتے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک مسئیبت آگئی ہے اب تو انہیں لوگوں کو لے کے بند ہو جائیں گے کسی نے کیا اللہ کے رسول تو اس رکی میں دو ہوں گے وہ کیسے کھائیں کییں گے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ایک گائے کا سر اس زمانے میں سو روپے کا ہو جائے گا یعنی جو مسئی آنے کا سو روپے ہو گا اتنی مہنگائی گویات ہو جائے گی انہیں نے کیا اللہ کے رسول لوگ کھائیں کییں کہ کیسے آپ نے پی جانتے نہیں کوکلے میں بند ہوں گے اور سبحان اللہ اللہ عظیم پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اللہ ان کی روزی نے دے اس لئے ان آدیس پر بہت اپنا چاہیے ہمارے حضرت نے یہ وضیفہ بتایا سب سے بڑے حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے یہ وضیفہ بتائے انہوں نے کہا مجھ کلاب آجائیں تو ان چیزوں کو پڑھا کرو ان آدیس کو یاد رکھنا رہے ہیں یا کوئی اس کا جیان کی دورت نہیں یاد جلال فرمایا جب بھی مشکل پیش آجائے چمٹ جو بش یعوسی اللہ رضی سے کہ دیا فرمایا ہمیشہ یہ پڑھا کرو اللہ ربی اللہ شریف بہی شیئ تیجر اللہ بتا دیا فرمایا جب بھی رس میں تنگی پیش آجائے سبحان تائی وقت حدی سبحان تائی تذیب تیسے پڑھا کرو اللہ پیش تیسے پڑھتے ہیں یہ چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں